ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا ہونے دوستو ای ہو آپ لوگ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ریسیپی ہے سٹاف چکن ٹھیک ہے تو چلیں پر شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بتا دو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آپ لوگ کو نظر آئے گا اس کو کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ لوگ کو تمام میری نہیں آنے والی ریسیپیز ٹائملی ملتی رہے ہیں انگریڈینٹس کی طرف نظر ڈالتے ہیں بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں تو چلیں let's start سب سے پہلے ہمیں چیکن بریس لینا ہے اس کو ساپ کر کے اور اس کے بعد پکن بریس میں ہم نے پاکٹس بنانے ٹیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے چھوٹا سا نائف لے لیجئے گا کوئی بھی آپ کے پاس گھنے ہو اس نائف سے آپ نے اس طرح سے چیکن بریس میں پاکٹس بنا لیں دونوں بریس میں آپ پاکٹس بنا لیں تاکہ آپ کے جو سٹفنگ ہے وہ اچھے سے پل ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پول ہو جائے گا پورا گاجر نے لینی ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے جولین پارم کے اندر کٹ کر لینا ہے بلکل سلائس باری باری کچھ اس طرح سے اس پارم میں آ جائے گی ہے کارٹ پھر آپ نے سپرنگ آنین لے لینا ہے سپرنگ آنین کو بھی آپ نے کٹنا ہے لیکن اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے یہ بھی ہماری سٹفنگ کے اندر ایڈ ہوگی کیارٹ بھی اور یہ سپرنگ آنین ہماری سٹفنگ جو ہے وہ بلکل یونیک ہے آپ نے شاید پہلے نہ دیکھئے ہو ہم لوگ اس وقت سٹفنگ جو کر رہے ہیں وہ نوڈلز کے ساتھ کر رہے ہیں نوڈلز آپ کوئی بھی لے سکنے ہیں مہنگی کا گناہ اور کا جو بھی آپ کے پاس کمٹی ہے اس کا آپ نوڈل لے لیں اس کے بعد ایک ساوس پین لے لیں اس میں آپ نے پورا سا سرکر ڈالنا ہے اور آئل ڈالنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے نوڈلز جو ہیں وہ ایک ساتھ چپک نہ جائیں ٹیک ہے پہلے پھر آپ گارجن ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نوڈلز ڈال دیں گے ان کو بوائنل دے دینا ہے اچھے سے تاکہ یہ کوک ہو جائیں once یہ کوک ہو جائیں گے تو پھر آپ نے سارا پانی سٹرین کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر دینا ہے ہاں نوڈل آپ جب لیتے ہیں تھا اس کے ساتھ ایک مسالہ پاکٹ نکلتا ہے تو یہ جو مسالہ پاکٹ ہے آپ نے یہ اس اسٹیج پہ اس مکسٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اور پھر ساتھ میں آپ نے یہ سپرنگ آنین بھی ایڈ کرتی ہے پھر آپ نے ان سب کو مکس کر دینا ہے یہ جب آپ کے اچھے سے مکس ہو جائیں اب آپ نے یہ ساری سٹاپنگ کرنی ہے چکن بریسٹ کے اندر جو آپ نے پاکٹ بنائے کر آرام سے ہو جائے گی آپ ایک سپون کے ذریعے اس کو فل کرنا شروع کریں گے یہ ایزیلی ہو جائے گی دونوں کو آپ نے اچھے سے پل آوٹ کر دینا ہے اور پھر اگر آپ کو کسی سٹیج پہ لگے کہ یہ کہیں سے نکل رہا ہے سٹاپ تو آپ اس کو سکیورز کے ذریعے یا پھر ٹوپکس کے ذریعے لک کر دیں ساتھ میں پھر آپ نے اس پر بلیک پیپر ہے لگانا ہے بلیک پیپر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پر سالٹ لگانا ہے یہ دونوں چیزیں لگا دیں گے تو پھر آپ نے اس پر آولیو آئل تھوڑا سا مساج کرنا ہے تاکہ آپ نے بلیک پیپر اور سالٹ لگایا ہے وہ اپنی جگہ سٹک ہو جائے یہ دیکھیں میں نے آولیو آئل ڈالا دونوں طرف لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بس یہ اچھے سے مساج کر لیں تاکہ آپ کا سالٹ اور بلیک پیپر دونوں کے ساتھ سٹک ہو جائے پین میں آپ نے آئل لینا ہے آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو کریں گے شیلو فرائی شیلو فرائی ہم لوگ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے خوک ہو جائے اور جو سٹفنگ ہم لوگ نے کیا ہے اس کے اندر آئل نہ چلا جائے گا اس میں آئل چلا گیا تو پھر سٹفنگ سارے کیا جائے اس کو شیلو فرائی کریں گے اور لوگ میڈیوم ٹلیم کے اوپر ہم لوگ رکھیں گے تاکہ اچھے سے پروپرلی کوک ہو جائے اور مینوائل اگر آپ کو اس درمیان میں اگر کئی ایسا فیلنگ آئے کہ یہ بند کوک نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے نا لیڈ آپ کے پاس کوئی بھی ہو اس کو کور کر دی جائے گا دو سے تیم منٹ کے لئے تاکہ وہ سٹیم اندر کریئٹ ہوگا سٹیم جب کریئٹ ہوگا تو پھر وہ اندر سے کمپلیٹلی میٹ جو ہے وہ کوک ہو جائے گا گورڑن ہونے تک اس کو آپ فرائے کرتے رہے جب آپ کا شیلو فرائی اس طرح سے ہو جائے گا تو کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت بڑھ گیا یہ لیجئے الحمدللہ مزیدار بیترین سٹف چکن ویڈ نوڈلز دیکھیں جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے نا اتنا کھانے میں بھی مزیدار ہی یمی ہوگا اب اس کو ہم لوگوں نے میش آؤٹ کر لینا ہے کلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ پتا ہے کیا ڈالنے والے اب اس پہ وہ سوس ڈالیں گے جو ہم نے دے بی فور یسٹڈے اپنی ریسیبی کے اندر آپ کو بتایا تھا دیکھیں میں آپ کو سٹاپنگ نظر آ رہی ہوگی کلیرلی کہ وہ اندر تک فل ہوئی بھی ہے پراپر اور آپ میٹ کو دیکھ کے آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی کوکٹ کہیں سے بھی کچھا نہیں ہے اور اوپر سے جو اس کا ٹاپ ہے وہ بھی کتنا اچھا خوبصورت گورلن نظر آ رہا ہے آپ کو وچس کرسپ یہ ہم نے ایڈ کر دیا جی اپنا سوس اور اب آپ اس کو انجوئے کریں میں بھی انجوئے کروں گا کھا کے آپ بھی انجوئے کریں اور مجھے بتائیں کامنٹس کے اندر فیڈبیک ضرور دیں آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی میری ریسیبی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آج کی ریسیبی کو ہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ریسیبی کے اندر پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ